مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ اپنی بڑائی کی عزت میں منفرد اور اپنی بقا کے دوام میں اکیلا ہے اللہ اکبر اس نے اپنی معرفت سے اپنے اولیاء کے دلوں کو معنوس کیا اور اپنی پاکی داتنا سے ذکر کرنے والوں کی سانسوں کو معتر کیا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے ڈرنے والوں کو اپنی اچھی امید سے معمون کیا اللہ سب سے بڑا ہے اس نے تمام پر بھرپور طریقے سے اپنا عظیم فضل کیا اور کریمانہ نوازش کی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے بہت زیادہ پاکی دا اور بابر کا تعریف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس نے ان سو جن کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا کہ ان کا شکر بجا لائیں اور ان کی اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اس کی تعظیم و توقیر کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے تو مجھ سے خوف کھاتے رہا کرو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ذرے اور کہکشان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی عظمت و جلال کی گواہی زمین اور آسمان دیتے ہیں اور تمام مخلوقات اس کے آگے جھکتی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ نے آپ کی نبوہ سے ہمیں عزت بخشی آپ کی بیعصت سے ہم پر احسان کیا آپ کی بابرکت و روشنال و اصحاب پر خیش و اقارب پر اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی ان کے راستے اور سنت پر چلے ان پر اور بے حدو انتہا بہت زیادہ سلامتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتوں والسیلہ اما بعد اے لوگو میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کیجئے آپ نے کتنی عمریں گزاریں کتنے احباب نے آپ کو داغ مفارقت دی کتنے حادثات آپ جئے کتنے مواقع اور موسم آپ نے پائے محنتیں ہمتوں کے بقدر ہوتی ہیں جس نے مطلوب کا شرف جانا اس نے محنت کی اور عظم و ارادہ سے کام لیا صاحبان تقویٰ و اخلاص نے نجات کی کوشش کی اور کتاہی کرنے والوں نے کتاہی کی اور نادم ہوئے جب ندامت کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تم پر رحم کرے اس چیز کی طرف جلدی کرو جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے کیے گئے گناہ اور جرم سے بندھا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اللہ اکبر جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا وہ اس کا مالک ہو گیا الحمدللہ جس نے تقویٰ کی راہ جان لی اس پر چلا مسلمانوں تمہاری عید مبارک ہو اللہ ہمارے اور تمہارے نیک عمال قبول کرے اللہ تمہارے روزوں اور قیام کو قبول کرے اور تمہاری تلاوتوں اور صدقات کو قبول کرے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے پھر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے یہ دیکھو مسجد حرام مسجد نبی اور پاکیزہ مقدس مقامات عمرہ و زیارت کرنے والوں نمازیوں تقبیر کہنے والوں اعتقاف کرنے والوں رکوع اور سجدہ کرنے والوں سے بھر گئے ہیں اس بابرکت ملک مملکت سعودی عرب میں زبردست کارنامے روشن ہوئے ہیں اس نے ہر اس شخص کا استقبال کیا ہے اسے خوشاندید کا ہے اور اس کا خیال لکھا ہے جو اس کے روئے زمین پر رہا ہے ملک کے جوان اور اس کے ادارے اب سب اپنے میدان اور اپنی جگہ پر خدمتیں پیش کرتے ہیں کوششیں صرف کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں دوٹ کر کوشش کرتے ہیں تو شاندار کارنامے انجام دے اس نے عمرہ زیارت کرنے والوں ان مقدس دیار اور پاکیزہ خطے کے قاسدین و رضاداروں تحجد گزاروں اعتقاف کرنے والوں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے اور بری و بحری بندرگاہیں کھول دی ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے آپ اپنے ہی لوگوں کے پاس آئے ہیں اور ہموار سرزمین پر قدم رنجا فرمایا ہے لوگوں کی بھیڑ ہے پاکیزہ مقام کا انہیں شوق فراواں ہے وہ ایمان سے معمور ہیں امن و امان اور خدمتوں کا سلسلہ ہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے ہمیں غزہ پانی صحت نفسیات اور سماج کا امن حاصل ہے پر اللہ کی تعریف ہے اور یہ اسی کا احسان ہے اور اللہ کے فضل سے اسی کی کامل نگہوانی ہے کہ صفحیں لگ گئی ہیں قدم اور کندھے برابر ہو گئے ہیں شاعر قائم کیے گئے ہیں تراویہ اور قیام اللہ التواف اور زیارت اور روزہ شریفہ میں نماز اللہ سب سے بڑا ہے جب تک ان مقدس علاقوں میں آسو بہتے رہیں اللہ سب سے بڑا ہے جب تک اس مقدس احاتے میں لوگ اکٹھے ہوتے رہیں ہر قشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے پھر ہر قشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس مبارک ملک کی حکیمانہ قیادت نے حرمین شریفین کی خدمت کو ایسا شعار بنایا ہے جس سے آگے کوئی شعار نہیں اور اتنا خرچ کیا ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے سربراہ کہتے ہیں اور کہنے والے خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اللہ ان کی شان کو مدام کرے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے مملکت سعودی عرب کو بقیہ ملکوں کے بالمقابل ایک ایسے شرف سے مشرف کیا ہے جس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ شرف ہے حرمین شریفین کی خدمت اور اللہ کے مہمان حجاد و معتمیرین کی راحت کے لیے رت جگہ کرنا آپ حفظ اللہ پھر فرماتے ہیں اور اس پر ہم خوب فخر کرتے ہیں اس مقدس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور اس معزز ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہم ہر کوشش فکر اور مال کو خرچ کرتے ہیں اور بنیاد گزار شاہ عبدالعزیز عبدالرحمن علیہ سعود تیب اللہ و سراہو کے ہاتھوں ملکی تاسیز سے لے کر شاہ رحمہ اللہ کے فرزندوں کے زمانوں سے گزرتے ہوئے اب تک ہم اس پر رات و دن چل رہے ہیں آپ کا اقبال اللہ بلند فرمائے آپ نے پھر فرمایا ہم اس مہم کو برقرار رکھنے پر فخر کرتے ہیں اور اپنے لئے شرف سمجھتے ہیں اور ہم اس پر انشاءاللہ صدا گامزن رہیں گے اور آپ حفظ اللہ نے فرمایا اور اللہ کی ان نعمتوں سے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا یہ نعمت بھی ہے کہ اللہ نے اس سال لاکھوں کو روڑوں لوگوں کو رمضان میں عمرہ میسر کیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اور ان کی نیکیاں قبول کرے اور ایسا سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان پہ ہم کوششوں سے ہو پایا جو اللہ کے مہمانوں کے خدمت کے لئے حکومتی ادارے انجام دیتے ہیں کہ اپنی عبادتیں قیام عمال عمرہ وہ ادا کرسکیں اس پر اللہ ہی کی تعریف ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریف ہے آپ کی عید مبارک ہو اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول کرے ہم خود کو مبارک بات دیتے ہیں اپنی قیادت کو مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازہ ہے ان نعمتوں کی قدر کریں اور شکر بجا لائیں اللہ سب سے بڑا ہے جب تک ایک مسلمان اس گھر کی طرف رخ کرے اور متوجہ ہو اللہ سب سے بڑا ہے جب تک کوئی عمرہ کرنے والا اس کا قصد و ارادہ کرے آپ کی عید مبارک اس کے اندر اللہ کے حکم و فضل سے دو خوشیاں ہیں افطار کی خوشی اور رب سے ملنے کی خوشی اور روزہ افطار شیعر اور مشاعر اسلامی کی وحدت کی اس عظیم مظہر کی خوشی اس کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے حصول کی عظیم کامیابی کی امید بھی ہے تاکہ اللہ تعالی ملت کی شان کو بلند کرے اس کے ملکوں کو معزز کرے حق و ہدایت پر اس کے کلمہ تحت کرے اس کی اقامت گاہوں میں بھلائی اور کریمانہ زندگی کو عام کرے اور اسے ساجش رچنے والوں کی ساجش اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے تیری پناہ میں آنے والا قوی ہے تیری ثنہ عظیم ہے اور تیرے نام مقدس ہیں اے اللہ مبارک سرزمین فلسطین مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ کے گوشوں میں ہمارے بھاجیوں اور اہل خانہ کی مدد کر اے اللہ تُن کا حامی و ناصر و معین و مددگار ہو جا اے اللہ مسجد اقصہ کو قبضہ کرنے والوں کی گندگیوں سے پاک کر اے اللہ اسے بلندی عزت قوت اور شوقت میں رکھ اے اللہ اسے ظالموں کی سرکشی سے محفوظ رکھ جنہوں نے مقدسات پر دسترازی کی اور حرمتوں کو پامال کیا مسجد اور مبارک سرزمین کو ناپاک کیا اے اللہ ان کے شر کو دور کر ان کی عذیت کو روک ان کی ساجش کو ناکام کر اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ لیتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے ہم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے دشمنوں پر ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں مسلمانوں فطرت کا لحاظ اور انسان کے فطرت کا خیال اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جو واضح ہے اور زندگی میں تھکاوٹیں اور مصیبتیں مشکتیں اور مسائب ہوتی ہیں اس لئے نفسوں کو ایسے حوال کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سے اس تھکاوٹ اور مصیبت کو ہلکہ کریں بشاش شاداؤں فرہاں اخلاق مند کریمان خسلت قابل تعریف عمل اور اچھی معاشرت والا ہو اس میں سنجیدگی اور مزاہ دل لگی کی روح اور منطق کی مٹھاس اور حکمت کی عمدگی سب بیق وقت پائی جاتی ہو وہ سنجیدگی اور مزاہ کے وقتوں کو منذبت کرنے والا اور افرات و تفریض سے بچنے والا ہو یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام انسانی فطرت اور فرحت و مسررت کی اس ضرورت اور ہر اس چیز کے خلاف نہیں ہے جو زندگی کو شاداؤں پاکیزہ پر امید بنائے اور اسے غمگین نہ بنائے اور بدشونی پر نہ اُبھارے وطور خاص تقریبات کے وقت جیسے تہوار شادیاں سیر و تفریح اور چھٹیوں کی اوقات اللہ سب سے بڑا ہے چہرے حی قیوم اللہ کے لیے جھگ گئے اور وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کیا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ غلبہ قوت اور بادشاہی میں جلال و بقا کے ساتھ منفرد ہے مسلمانوں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا انہیں خوش کرنا ان کے چہروں پر مسکراہت لانا اور ان کے دلوں کی طرف مسررت کو کھینچ لانا ایک ایسی چیز ہے جسے پاک صاحبانِ صاف دل اور محبت کرنے والے پاکیزہ نفوس ہی پاتے ہیں دلوں میں خوشیاں داخل کرنا اس عظیم دین کے بلند اقدار میں سے ہے اور حدیث میں ہے فرائز کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمال میں سے مسلمان کو خوش کرنا ہے اسے طبرانی نوست میں روایت کیا ہے اور ابو شیخ اور منظرین ترغیب میں اور اس کی سند حسن ہے طبرانی کے ایک حدیث میں جو حسن سند سے انسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے اس چیز کے ساتھ ملاقات کی جو اللہ کو پسند ہے تاکہ وہ اس سے اس مسلمان بھائی کو خوش کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا اور جب بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا گیا دنیا کی لذتوں میں سے کیا رہ گیا تو انہوں نے کہا اخوان و احباب کو خوش کرنا اللہ سب سے بڑا ہے اس کی نوازش عظیم ہے اللہ سب سے بڑا ہے بندوں پر اس کی پردہ پوشی خوبصورت ہے مسلمانوں ذرافت و مزاہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس سے دل کو خوش کیا جاتا ہے اور اس سے اکتہت اور افسردگی سے نجات پانے میں وحشت کو دور بھگانے میں غم و استراب کو دفع کرنے میں اور دلوں کو جوڑنے میں مدد ملتی ہے جو نفس چست ہو جاتے ہیں اور سنجیدہ اور نیک کاموں کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور انسان کی طبیعت میں سے ہے کہ وہ اوب جاتا ہے اور دل جب تھک جائیں اندھے ہو جاتے ہیں اس لیے سنجیدگی کی حرارت اور تیزی کو توڑنا ضروری ہے اور وہ بھی ضروری ہے جس سے توازن حاصل ہو تاکہ زندگی روان دوان رہے سنجیدگی ہے اور اس میں ضرافت پائی جاتی ہے ابن قطعبہ کہتے ہیں نیکوکار و صالح لوگ مسکراہت خندہ روئی اور استہزاؤ محظمت سے دور مزاہیہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتے رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ اپنی ضرافت کے لیے مشہور ہیں آپ فرماتے ہیں دلوں کو تسکین بخشو ان کے لیے انوکھی حکمتیں تلاش کرو اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جیسے بدن تھک جاتا ہے معوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقل مند اپنے مزاہ سے ارادہ کرتا ہے کہ ہم نشینوں کو معنوس کرے جن سے مل جل رہا ہے ان سے دوستی کرے اور جو اکتاہٹ پیدا ہو گئی ہے اور غم لاہق ہو گیا ہے اسے ختم کرے اور کہا گیا ہے جس کے سینے میں درد ہو اس کا پھوکنا ضروری ہے اللہ سب سے بڑا ہے اپنے احسان و نوازش سے اپنے بندوں سے دوستی کی اسی کے لیے حمد ہے زینت اور خوبصورتی اپنانے کو حلال کیا ہے اسی طرح اس نے مزاہ ذرافت اور تفریش کو حلال کیا ہے مزاہ و ذرافت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بغیر کسی عذیت کے لطف و شفقت کے طور پر بے تکلفی سے عبارت ہے مزاہ سے نفس اچھا ہوتا ہے روح معنوس ہوتی ہے دل کو راحت ہوتی ہے تکلف دور ہوتا ہے دور والے نزدیک ہوتے ہیں اور وحشت زدہ معنوس ہوتے ہیں مزاہ کسی ایسی انوکھی بات سے ہوگی جس میں ملاحت ہو کسی ایسی نادر چیز سے ہوگی جس میں لطافت ہو اور ایسی ذرافت سے ہوگی جس میں حلاوت و نمکینی کا امتزاج ہو جس سے نفس کو خوش کرے اور جو الفاظ اس میں ہوں ان سے دل کو کھینچیں اور جو معانی ہو ان سے خوشی ملے وہ شادمانی کا باعث ہو اور روشن و تابع شکل میں شادمانی کو عام کرے اللہ سب سے بڑا ہے اے ہمارے رب ہم تیری طرف اپنے ہاتھ اپنی ضرورتوں کے ساتھ پھیلا رہے ہیں اور تُس سے آہوزاری کر رہے ہیں کہ ہماری کا جی درست کر مسلمانوں مزاہ مشروع سنت ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے فتابین نے اور ان کے بعد امت کے بہترین اور فضلہ حضرات نے کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف حقی کہتا ہوں اسے احمد نے حسن سنت سے اپنی مسند میں روایت کیا ہے زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مزاہ کرنے والے ہوتے تھے جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتے تھے اسے ابن ابی شیبہ روایت کیا ہے اور بہقین شعب العیمان عبداللہ بن حریص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبصم فرماتے کسی کو نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا مزاہ دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور بساوقات ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے تھے روایت کیا گیا ہے کہ سحیب رضی اللہ عنہوں کی ایک آنکھ آشوب کا شکار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے اور تم خجور کھا رہے ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو دوسری طرف سے چوا رہا ہوں معوردی رحمہ اللہ نے اس روایت پر اس طرح تفسرہ کیا ہے سحیب رضی اللہ عنہوں نے اپنے جواب میں مزاہ کو اس لیے درست سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی مزاہ شامل تھا اس لیے انہوں نے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق دیا تاکہ غرض بھی پوری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نزدیک بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاہ کے طریقے میں سے یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزیرہ لے کر آئیں جسے انہوں نے پکایا تھا خزیرہ کہتے ہیں ایسے گوشت کو جس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی گئی ہوں اور اس میں بہت زیادہ پانی انڈیلا گیا ہو اور جب وہ پک جائے تو اس میں آٹھا ڈال دیا جائے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کے بیچ تھے کھاؤ اس نے کھانے سے منع کر دیا میں نے کہا تمہیں کھانا ہی ہوگا ورنہ میں تمہارے چہرے پر لگا دوں گی عائشہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے خزیرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا عائشہ کے چہرے پر بھی لگاؤ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے تب ہی عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ عمر اندر آ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم دونوں جاؤ اپنا چہرہ دھلو عائشہ فرماتی ہیں کہ تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لحاظ کرنے کی وجہ سے میں بھی عمر کا لحاظ کرتی ہوں اسے ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے اپنے بندے کی مدد اپنے لشکر کو غلبہ اتا کیا اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دیا پیارو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بعد صلف امت امت کے سب سے جانکار اور سب سے افضل لوگ تھے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے انہیں ان کی یہ سچے احوال اور پاک رازوں نے ایسے مزاہ و ذرافت سے نہیں روکا جو ان کی سنجیدگی سیرت اور استقامت پر اثر انداز نہ ہو ابو بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تربوس کے چھلکے سے ایک دوسرے کو مارتے تھے اور جب جنگ کی بات ہوتی تو میدان کار ہوتے اسے بخاری نے عدب مفرد میں روایت کیا ہے صحابہ کرام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مزاہ کو پسند فرمایا کرتے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوب دل لگی کرتے تھے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے تھے جس سے موروعت کم ہو یا کمال مردگانگی وخار یا اچھی دینداری کے منافی ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بچے کی مانند رہے پھر جب یہ تلاش کیا جائے کہ اس کے پاس کیا ہے تو وہ مرد پایا جائے عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہم نشینوں سے کہا کرتے تھے اللہ تم پر رحم کرے کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرو یعنی ایسی باتیں کرو جو معنوس کرنے والی ہوں اور مسررت خیز ہوں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے جب وہ درست سے اوبنے لگتے کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرو اور ذرافت کی طرح بڑھو عرب کی تاریخ بیان کرو کہ نفس ایسے ہی اوب جاتے ہیں جس طرح بدن تھک جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک وہ روزہ داروں کو عظیم ثواب سے نوازتا رہے اور اللہ سب سے بڑا ہے جب تک وہ خوبصورت کپروں کو پہننے کی انہیں اجازت دیتا رہے بھائیو جہاں تک تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی بات ہے تو یہ امام زہری رحمہ اللہ ہیں جب ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے کچھ دل لگی کر لو حدیث کے ساتھ غیر حدیث کی باتیں بھی کرو تاکہ نفس کھل جائیں سعید بن جبیر ہم سے قصے بیان نہیں کرتے تھے مگر اپنے بات سے ہمیں رولا دیتے تھے اور ہماری مجلس سے نہیں ارتے تھے یہاں تک کہ ہمیں حسا دیتے تھے اور تاوس بن کیسان رحمہ اللہ حدیث فقہ اور زہد تمام اعتبارات سے کے بارے تابعین میں سے ہیں ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے ہوتے اور بڑھوں کے ساتھ بڑھے اور جب خلوت میں ہوتے تو مزاہ فرماتے ان تمام کے بعد اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری حفاظت کرے مزاہ ایسی خصلت ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے نفس کو راحت ملتی ہے اور غم ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی اور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کی پہنچی نہیں سکتے یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہائیت مہربان ہے گھوڑوں کو خچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں اور وہ بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کریں بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک دونوں عید پیدر پہ آئیں عید الفطر اور حج اکبر کا دن اللہ سب سے بڑا ہے جب تک اس روشن دن کا سورج روشن ہو ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کی شان بڑی ہے اس کا ذکر بلند ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کا حکم نافذ ہونے والا ہے اس کا احسان اور اس کی مہربانی تائم ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کی حمد اور اس کا شکر واجب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ علی وعالی ہے اس نے ہسایا اور رولایا موت دی اور زندہ کیا اور اس کے لیے اچھے نام ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہدایت کے نبی مخلوقات کو ڈرانے والے پاکیزہ سیرت اسیر کرنے والے اخلاق اور مرجزات قویہ کے مالک ہیں دردو سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے پاکیزہ اردو باری کے اعتبار سے سب سے وسیع اور رشتہ داری نبھانے میں سب سے قریب ہوئے اور تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد مسلمانوں اسلام نے اپنے عادلانہ منحج اور رحیمانہ درست راستے سے مزاہ و ذرافت کی طرف نفس کے میلان کے لگام کو اس طرح منذبیت کیا ہے جس سے بلند ترین مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور ہر طرح کے اونچے نیچے مفاسد ختم ہوتے ہیں یوں اس نے ایسے مزاہ و ذرافت کو مشروع کیا ہے جو برائیوں اور عیبوں سے پاک ہو امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممنوع مزاہ وہ ہے جس میں افراد ہو مزاہ کرنے والا اس پر ہمیشکی بڑھتے کیونکہ وہ دل کی سختی پیدا کرتا ہے اللہ کے ذکر و دین کے اہم ترین مسائل سے غافل کرتا ہے اور زیادہ تر اس کا انجام ایزاں پہنچانا ہوتا ہے اور وہ کینہ پیدا کرتا ہے اور حیبت و وقار کو ختم کرتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے جن چیزوں سے متنبع کیا ان میں سے ان کا یہ قول ہے یہ بڑی غلطی ہے کہ مزاہ کو پیشہ بنا لیا جائے کیونکہ سنجیدگی اقل مند مومن کی شان ہے اور مزاہ تو بس ایک گنجائش ہے کہ نفس اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کرتا رہے سعید بن آس اپنے بیٹے کو وسیعت میں کہتے ہیں اے میرے بیٹے مزاہ میں میانہ روی سے کام لینا اس لیے کہ اس میں افراد ہو تو اس سے رونق چلی جاتی ہے بے وقوفوں کو مزاہ جرت مند کر دیتا ہے اور بلکل یا اس سے بچنے سے تمہارے دوست اور ہم نشین تمہیں نا پسند کرنے لگیں گے مزاہ کو اسی قدر ہونا چاہیے جس سے بغیر افراد کہ انہیں تم سے انس حاصل ہو جائے اللہ کے بندو یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مباہ مزاہ وہ ہے جو دین کو گالی دینے یا اللہ اور اس کے رسول کا استحضاء کرنے جھوٹ اور غیبت سے چغل خوری اور دوستوں کا مزاک اڑانے سے خالی ہو اور اسے عادت نہ بنایا جائے اور وہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے نہ ہو اور نہ عوضاوت و دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہو اور نہ فتنوں کی آگ بھڑکانے کے لیے ہو جس سے حیبت چلی جاتی ہے رشتے ٹوٹتے ہیں دوستیاں ختم ہوتی ہیں اور دلوں میں کینے جنم لیتے ہیں اسی طرح مزاہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حالات اور لوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کی رعایت کرے کیونکہ ہر آدمی کو نہ مزاہ پسند آتا ہے اور نہ وہ اسے قبول کرتا ہے اسی طرح لوگوں کے مقام اور ان کے مرتبہ کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کے کمال و عظمت پر ایمان رکھتے ہوئے اور سب سے بڑا ہے اس کے حکمت و مشیت کو تسلیم کرتے ہوئے اور اس کے کرم اور جنت کی امید کرتے ہوئے مسلمانوں اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور جان لو کہ عید کر ایمانہ موقع ہے کہ دل صاف ہوں نفس مسالحت کریں یہ موقع ہے کہ کنہ و حسد کی گندگیوں کو دھویا جائے اور عداوت و دشمنی کے اسباب و وسائل ختم کیا جائے خوشی داخل کرنا آسان سی چیز ہے آپ اپنے بھائی کو کسی بات یا مسکراہت یا حدیہ اور بخشش میں سے جو میسر ہو اس سے خوش کر سکتے ہیں آپ اس کی دعوت قبول کر کے یا اس کی زیارت کر کے اس سے خوش کر سکتے ہیں یہ ان میں سے کہاں ہیں جن کا نصیب کم ہے جن کے کپڑے زیادہ ہیں اور ثواب کم ہیں بدن ڈھکا ہوا ہے اور دل آری ہے جب بھری ہوئی ہے اور صحیفہ خالی ہے زمین میں چرچے ہیں اور آسمان میں مہجور ہیں کوئی ذکر نہیں اللہ کی پناہ اس لیے خوش ہو جاؤ اپنے اردگید لوگوں کو خوش کرو کہ خوشی دل کی بلند تری نعمت لذت اور سرور میں سے ہے اپنے رب کی ذر رضا جوئی گناہوں سے رکنے اور مزید نیک عمال میں عید کی خوشی تلاش کرو عید کی خوشی والدین کی رضا بھائیوں سے محبت صلح رحمی مسکینوں کو کھانا کھلانے ننگے کو پہنانے خوف زدہ کو معمون کرنے ظلم کو رفع کرنے یتیم کی کفالت کرنے اور مریض کی مدد کرنے میں ہے اللہ تم پر رحم کرے عید کی مبارک بات قبول کرو اپنے رب کی حدوں کو لازم پکڑو پوری زندگی حرام کاموں سے روکے رہو اور جان لو کہ رمضان کے بعد احسان کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ بندعیتات استقامت اور بھلائی کے بعد بھلائی کے منحج پر قائم رہے اور تمہارے نبی نے تمہیں رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنے کی دعوت دی ہے تو جس نے یہ روزے رکھے گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا اللہ ہمارے اور تمہارے نیک عمال کو قبول کرے اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کرے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے پیدا کیا اللہ سب سے بڑا ہے اس نے ہر چیز بغیر سابقہ مثال کے بنائی زمین آسمان اور ان دونوں کے بیچ کی ساری چیزیں اور جو زمین کے نیچے ہیں سب اسی کی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے ہمارے رب نے ہمیں کتنے فضل و بھلائی سے نوازا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس نے ہم پر کتنی نعمتوں اور برکتوں کی بارش کی ہیں یہ باتیں رہیں اور درہود بھیجو ہدیہ کی گئی رحمت اور نوائز گئی نعمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اور آج جمعہ کا دن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجو اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کی بیویوں اور ذریعت پر اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے ابو بکرم اور رثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے تابعین سے اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور انہی کے ساتھ اپنے افو کرم اور احسان سے اے کرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے شرک اور مشرقین کو رسوا کر اور دین کے حدود کی حفاظت فرما اپنے مومن بندوں کی مدد فرما سرکشوں ملہدوں اور بقیہ دین کے تمام دشمنوں کو رسوا کر اے اللہ اپنے دین اپنی کتاب نبی کی سنت اور نیک بندوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے وطن میں ہمیں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے سربراہی انہیں دے جو تیس سے ڈریں تیرا تقویٰ اپنا ہے اور تیری رضا کی پیر بھی کریں اے رب العالمین اے اللہ حق و توفیق اور درستگی سے ہمارے سربراہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ کی مدد فرما اور انہیں اس بات کی توفیق دے جو تیری مردی اور منشاہ کے مطابق ہو اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا انہیں نیک مشیر سے نواز ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ آتا کر اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا ہدایت پر ان کے کلمہ کو جمع کر اے رب العالمین تو ہمیں شریروں کے شر فاجروں کے مکر و لیلونہار کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ عیسیت کو ہم پر کئی سالوں اور لمحے زمانوں تک پاکیزہ و خوشبخت زندگی دین امت کے غلبہ اتحاد قبول اور مغفرت کے ساتھ لہوٹا بلا شبات جواد کریم ہے سبحان ربکہ رب العزت عمیسیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت واسیلہ و سلاللہ و سلما و بارکہ علی سیدنا محمد و علی علیہ وسلم تثیل من کثیرہ